محترم ناظرین اکرام ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے جنابت ہو جانے کے بعد مطلب احتلام ہو جانے کے بعد غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے حیض و نفات سے فارغ ہو جانے کے بعد غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور ایک سوال یہ بھی کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور صبح میں اس کی اہلیہ کو پریٹس آ گیا تو کیا اسے دو غسل کرنا پڑے گا ایک ہم بستری کا اور ایک پریٹس کا تو کیا ان کی بیوی کو دو غسل کرنا پڑے گا اور غسل کرنے کی نیت کیا ہے اور غسل میں کتنے فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تالہ ان تمام سوالوں کا جواب بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی کم ٹائم میں دینے کی کوشش کریں گے اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اب ہماری چینل پر الحمدللہ پچاس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے لہذا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کو ہمارا کونٹینٹ پسند آتا ہے مسائل اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ضرور آپ پچاس ہزار سبسکرائب کرنے میں ضرور مدد کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اس چینل کو شیئر کریں تاکہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکے اور میں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیانے اسلامی بھائیوں اگر آپ کو غسل کرنا ہے چاہے وہ ہم بستری کا غسل ہو یا اسلامی بہن حیض اور نفاس کا غسل کرنا چاہتی ہو یا پھر کوئی ہمارے اسلامی بھائی احتلام ہو گیا ہو اور وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا مکمل اور آسان طریقہ کیا ہے دیکھئے چاہے وہ کسی چیز کا بھی غسل ہو آپ ہم بستری سے ناپاک ہو گئے ہیں یا احتلام سے ناپاک ہو گئے ہیں یا حیض اور نفاس سے ہماری اسلامی بہنیں بھی ناپاک ہو گئی ہیں اب وہ پاکی حاصل کرنا چاہتی ہے تو سب کا ایک ہی طریقہ ہے سمپل سا طریقہ ہے بہت آسان سا طریقہ ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پورا معلوم چل جائے گا دیکھیں گسل کرنے کا طریقہ کیا ہے گسل کرنے کا طریقہ یہ ہے گسل خانے میں جائیں تو گسل کرنے کے لیے سب سے پہلے جب آپ گسل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کو نیت کی ضرورت پڑتی ہیں ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ گسل کی نیت کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو جو ہے گسل کا طریقہ پریکٹیکلی بتایا ہے اس پر الحمدللہ ون ملین بیوز ہیں آپ چاہیں تو پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو تھیوری بتا رہا ہوں دیکھیں گسل کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں گے ہاتھ دھونے کے بعد آسان طریقہ جو ہے پہلے میں وہ بتاتا چلوں پھر اس کے بعد میں آپ کو سنت اور پھر اس کے بعد مقروحات اور پھر اس کے بعد اس میں کتنی فرضیں ہیں وہ بھی بتاؤں گا گسل کی نیت کریں اس طریقے سے آپ نیت کریں گے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے ناپاکی کو دور کرنے کی اور پاکی حاصل کرنے کی اس طریقے سے یہ گسل کی نیت کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت اس کو گٹا کہتے ہیں گٹو سمیت تین مرتبہ دھوئیں گے پھر اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے کہ پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہائیں گے یہ سمپل سا طریقہ ہو گیا اب یہ ہے کہ جب آپ ناپاک ہیں تو ناپاک ہیں تو ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے گسل کے فرائز کو انجام دینا پڑے گا اب گسل میں کتنی فرضیں ہیں گسل میں تین فرضیں ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا اس طریقے سے کہ سر کے بال سے لے کر کے ناکون کی لوہ تک پیر کے ناکون کی لوہ تک آپ کو پورے بدن پر اچھی طریقے سے پانی بہانا ہے اگر ایک جگہ بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کا گسل نہیں ہوگا اور آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ نامکمل ہوگی اس لیے کہ آپ ناپاکی کی صورت میں آپ عبادت کو انجام دے رہے ہیں تو یہ فرض جو ہیں ان لوگوں کو انجام دینا ہے جو کہ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر جو پاک ہیں اگر انہوں نے صرف اور صرف ہاتھ دھویا اور پھر اس کے بعد اس نے گسل کر لیا تو کوئی دکت نہیں ہے اس کا گسل ہو جائے گا اب بات نہیں ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ گسل کا سنت طریقہ کیا ہے تو دیکھئے گسل میں پاچ چیزیں سنت ہیں پہلا کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت دھونا دوسرا ہے استنجا کرنا اور تیسرا ہے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا اور نماز جیسا وضو کرنا تو اس طریقے سے جو ہیں یہ نماز کی پاچ سنتیں ہیں اگر کوئی ان سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو اسے سواب ملے گا اگر کوئی ان سنتوں پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو انہیں تین فرائض کو انجام دینا ضروری ہے اگر وہ تین فرائض کو انجام نہیں دے گا تو وہ پورا دن اور پوری رات بھی نہاتا رہے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا اس لئے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اس مسئلے سے جو ہیں کتنی چیزیں مکروہ ہیں اب ہم کیا چیز کریں گے جس سے ہمارا گسل مکروہ ہو جائے گا لہذا ہمیں ان چیزوں کو کرنے سے محفوظ رہنا چاہیے بچنا چاہیے احتراز کرنا چاہیے دیکھیں زیادہ پانی بہانہ یہ گسل کے مکروہات میں سے ہیں آپ ایک بارٹی سے نہا سکتے ہیں آپ دو بارٹی پانی سے نہا رہے ہیں تین بارٹی پانی سے نہا رہے ہیں آپ پانی کو ویسٹ کر رہے ہیں تو اسلام نے پانی کو ویسٹ کرنے کو یہ مکروہات میں سے قرار دیا ہے پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ آپ کا سطر کھلا ہے پھر اس کے بعد آپ گسل کھانے سے کسی سے بات کر رہے ہیں تو ایسا بھی کرنا مکروہ ہے پھر اس کے بعد تیسرا ہے قبلے کی طرف روح کرنا مطلب آپ کا سطر کھلا ہے اور سطر کھلا ہونے کی صورت میں آپ واشروع میں اپنے روح کو قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں تو ایسا کرنا مکروہ ہے پھر اس کے بعد ہے سنت کے خلاف گسل کرنا تو سنت کے خلاف بھی گسل کرنا یہ جو ہے مکروحات میں سے ہیں لہذا ہمیں ان تمام مکروحات سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا گسل مکمل ہو سکے اب بات رہی ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائی کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ شروع میں ہم لیگر کپڑے کے نہا سکتے ہیں بلکل اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی ایسی دگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو آپ وہ شروع میں ہیں تو آپ بلکل آپ کپڑا اتار کر کے وہ کمل پاکی حاصل کر سکتے ہیں تو میرے پہ اسلامی بھائیوں ان شوٹ میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ گسل کا طریقہ کیا ہے گسل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو آپ جو ہیں گسل کھانے میں جائیں گسل کی نیت کریں نیت کی مہنے ناپاکی کو دور کرنے کی اور پاکی حاصل کرنے کی پھر اس کے بعد آپ ہاتھ دھویں گے ہاتھ دھونے کے بعد جہاں پہ احتلام یا منی لگی ہے اس جگہ کو آپ صاف کریں گے اپنی شرمگاہ کو صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد نماز جیسا کمپلیٹلی وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سنت طریقہ جو یہ ہے کہ پہلے دائنے کاندے پہ پھر اس کے بعد بائیں کاندے پہ تین تین مرتبہ پانی بہائیں گے پھر اس کے بعد آپ سر سے جو ہیں تین مرتبہ پانی بہائیں گے اور پانی اس طریقے سے بہائیں کہ آپ کا پورا بدن بھیگ جائے اور آپ کے بدن سے قطرے زمین پر ٹپکے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے سے پانی لیا اور ایسے مل لیا تو اس کا گسل ہو جائے گا بلکل گسل نہیں ہوگا گسل کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پانی کا قطرہ زمین پر ٹپکے اسے گسل کہتے ہیں یادہ میرے پر اسلامی بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی کنفیزن ہے تو باقاعدہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ معقول جواب دیا جائے گا میرے پر اسلامی بھائیوں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پچاس ہزار سبسکرائبر ہونے والا ہے لہذا آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اس چینل کو شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکیں ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ